بات کریں گے ملکی معاشیت پہ اپوزیشن جماعتوں کا آج بھی بلاول بٹو زرداری کی طرف سے بھی ایک سٹیل مل کے پنتالیس سو مرازمین کو بے روزگار کر دیا گیا ملک میں دیگر مسائل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ معاشی صورتحال بیتی کی طرف جا رہی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس پہ موجود ہیں فرق سلیم جو کہ معاشی انیلسٹ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں عدد و شمار کیا کہتے ہیں سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کن سیکٹرز میں بہتری دیکھ رہے ہیں اور اگر بہتری نہیں ہے تو حکومتی جو دعوے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہیں یہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو سیریسلی کوئی معیشت دان نہیں چاہیے آپ بائیس کروڑ پاکستانیوں میں سے کسی پاکستانی کو چن لیجئے جو بجلی کا بل دیتا ہو جو بزار سے آٹا خریدنے جاتا ہو جو بزار سے چینی خریدنے جاتا ہو جو مہینے بار کے بعد اپنا بجلی کا بل دیتا ہو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے ایک معیشت ہوتی ہے معیشت دانوں کی جس میں ہم بہت قسم کی بیعث کر سکتے ہیں بڑے بڑے نام لے سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہو گیا بجٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہو گیا ہمارے پاس سرپلس آ گیا یا نہیں آ گیا بنیادی بات جو ہے جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کی معیشت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تین چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ پہلا یہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آٹے کا کیا بھاؤ ہے آج سے سال بھر پہلے کیا تھا دو سال پہلے کیا تھا چینی کا کیا ریٹ ہے دو سال پہلے جب پی ایم ایل این چھوڑ کے جا رہی تھی اس وقت کیا ریٹ تھا آج کیا ریٹ ہے اب دیکھئے کہ صرف گندم کی مد میں آٹے کی مد میں دو سال پہلے کوئی تقریباً پینتیس روپے کلو آٹا مل رہا تھا آج وہ ستر پجتر روپے پہ ہے قریباً سو فیصد اضافہ صرف دو سالوں میں اب پاکستان کی بہتر سالہ معاشی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو کوئی ایسے دو سال کا پیرڈ نہیں ملے گا جہاں پہ آٹے کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہو اسی طرح چینی کو دیکھ لیجئے جہاں پچپن روپے کلو مل رہی تھی دو سال پہلے آج وہ ایک سو دچ ایک سو پندہ روپے ہے وہاں پہ بھی سو فیصد بڑھ گئی ہے آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو دو سال پہلے تقریباً دس روپے کا سبہ دس روپے کا ایک یونٹ مل رہا تھا آج وہی بل آپ دیکھئے تو وہ تقریباً اٹھارہ اندیس روپے کا ہے تو یہاں آپ کو اسی سے نبے فیصد اضافہ ہے اگر آپ کراشی میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بیس روپے یونٹ پڑھ رہا ہے اور اگر تین سو یونٹ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ تیس روپے فی یونٹ دے رہے ہیں اب اس سارے عرصے کے دوران یعنی کہ پچھلے دو ڈھائی سال کے دوران عوصتاً آمدن جو ہے آپ کی اور میری جیب میں جو پیسہ ہے جو آمدن آ رہی ہے وہ گر رہی ہے جو بے روزگاری ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے دوران سو فیصد اضافہ گندم کی قیمت میں سو فیصد اضافہ چینی کی قیمت میں سو فیصد اضافہ بیلی کی قیمت میں تو پچیدہ معاملہ نہ کریں یہ بڑا سمپل سا حساب ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی معیشت کا کیا حال ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بہتری ہونے والی ہے تو پھر حکومت ہمیں گیرنٹی کر دے کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ واپس پینتیس روپے میں آنے والی ہے یا چینی کی قیمت واپس پچکن روپے پہ جانے والی ہے یا بجلی کی قیمت دس روپے یونٹ پہ جانے والی ہے تو یہ تین میجرز ہیں جب حکومت کہتی ہے کہ بہتری آنے والی ہے تو ان تین میجرز کی ہمیں گیرنٹی کر دے کہ ان میں بہتری آنے والی ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج بھی انہوں نے بات کی شبلی فراد صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے کم کر دیا یا ہم اب سرپلس میں یہ سمجھائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مان لیتے ہیں کہ کم ہی آگئی یا سرپلس میں ہے تو اس کا ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیسے اثر پڑے گا کیا پڑے گا دیکھیں مجھے یاد آتا ہے دوزار بارہ دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ایک عرب ڈالر سے بھی بڑھ گیا تھا یہ معیشت دان آپس میں بیٹھ کے بحث کرتے اچھا لگتے ہیں لیکن پبلک کو ہم کیا بتایا اب آپ دیکھئے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے کسی مارکٹ کے باہر چلے جائیں وہاں پہ وہ دھاڑی دار بیٹھے رہتے ہیں اور اگر کسی کو پچھلے پندرہ بیس دن سے دھاڑی نہیں ملی اور حکومت کا کوئی وزیر اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا ہے ایک تھوڑا ہے حکومت کا کوئی وزیر اس کے پاس جائے اور اس کو کہے بھئی آپ کو بڑی مبارک ہو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ وہ اس تھوڑا یا اس بیلچے کا کیا استعمال کرے گا عام آدمی یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بڑھ جانا کم ہو جانا یہ بے معنی سی چیزیں ہیں دوسری چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے وہ سیدھی سمت پہ چل گئی ہے تو پچھلے چھہتر سال میں جو آئی ایم ایف کا کام رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو ایکانومیز بڑی شدید ریسیشن میں ہوتی ہیں جن ایکانومیز کا بہت برا حال ہوتا ہے جو ایکانومیز بینکرپ ہونے والی ہوتی ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں اور ان سے مدد بانگتی ہیں اگر ہماری معیشت سیدھی سمت میں چل نکلی ہے تو اس وقت پھر آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے کیوں بھید مانگ رہے ہیں کہ خدایہ ہمیں اپنے پروگرام میں واپس لے لیا جائے ٹھیک سر مجھے یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے کیا یہ جنرل پبلک کے جیسے مہنگائی جس طرح سے پیٹرول باقی کمتوں کے اضافہ یا کمی جو بھی چیزیں اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی ڈائریکلی یا انڈائریکلی تعلق ہے یا یہ بسیکلی کیا چیز ہے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این والے تقریباً بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے اور پہلے سال میں وہ دس ارب پہ آ گیا پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اور دوسرے سال میں وہ تقریباً تین ارب پہ پہنچ گیا تو یہ اچیزمنٹ بنتی ہے اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بیس ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر پہ پہنچ گیا اب سوچنے کی پاتھ یہ ہے کہ یہ کیوں اور کیسے پہنچا کیا تو یہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں پہنچا اب اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ رومیٹرسز کا رول ہے اب وہاں سے جو پاکستانی پیسہ واپس بھیج رہے تھے جو باہر کام کرتے ہیں اس میں ریلی حکومت کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا وہ رومیٹرسزز اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں ان کے فیکٹرز کچھ اور ہیں حکومتی پالیسی کے نتیجے میں جو پاکستان کی طرف رومیٹرسزز آئی ہیں اس میں اضافہ حکومتی پالیسی کی بنا پہ نہیں ہوا پھر آپ دیکھئے تقریباً سو ملین ڈالر ہم نے بجھا لیا ٹکٹوں کی مد میں جو فورن ائر لائنز کو ٹکٹیں بیچی جاتی تھیں جو پاکستانی باہر جاتے تھے اب وہ باہر ملن گئے بکوز کرونا آ گیا اس میں حکومتی پالیسی کا کوئی دخل نہیں ہے ایک سو اسی ملین ڈالر کی اماؤنٹ ایسی ہے جو پاکستانی باہر جا کے ہوتیل کے کمرے لیتے تھے اپنے کریڈٹ کارٹ کے اوپر استعمال کرتے تھے جب باہر پاکستان سے جاتے تھے اب وہ پاکستانی پاکستان کے باہر نہیں گئے پاکستان کو ایک سو اسی ملین ڈالر بچ گیا اب کیا یہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ایسا ہوا تو ایسا ہوا تو کرونا کے نتیجے میں ہوا تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے خساری کے ہمیں بات کرتے ہیں یہ بالکل امپروو ہوا ہے لیکن یہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہوا اور اس کا عام آدم کو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں